نشا وقتی سلور اور سکون مگر عبدی ظلت اور رسوائی قرار پاتا ہے سماج دشمن اناثر کا حدف ہمیشہ نوجوان رہے ہیں کیونکہ نوجوان جذباتی کیفیات کی وجہ سے آسان شکار قرار پاتے ہیں صحت مند سرگرمیوں اور تعلیمی میدان میں آلہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلبابی بعض اوقات والدین کی طرف سے مناسب توجہ نہ ملنے کی وجہ سے تنہائی کا شکار ہو کر مایوسی سے توچار ہو جاتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسی محفلوں اور دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو غیر اخلاقی سرگرمیوں میں مصروف ہوتے ہیں دور حاضر کا سب سے بڑا اور عظیم ترین علمیاء منشات ہے جس نے بہت سی معصوم زندگیوں کو مفلوج کر دیا ہے منشات فروش اس قوم کے وہ دشمن ہیں جو نوجوان نسل کو تباہ کر کے ملک و ملک کی بنیادوں کو کھوکلا کر رہے ہیں اسلام آباد پولیس معاشرے کو منشات جیسے ناسور سے پاک کرنے کے لیے ہر دم مصروف عمل ہے اس سلسلے میں جہاں منشات کے خلاف ایک اگریسیف کریک ڈاؤن جاری ہے تو دوسری طرف اسلام آباد پولیس نے انٹی ڈرگ کیمپین شروع کر رکھی ہے اور اس سلسلے میں ہماری ایڈوکیشن ٹیم مختلف سکولز کالجز اور یونیورسٹیز میں جا کر ریگلر لیکچرز کا انعقاد کر رہی ہے نوجوان ابتدائی طور پر محفلوں میں اس چرم کا ارتکاب کرتے ہیں جبکہ بعد میں وہ منشیات کے عادی ہو کر اپنا مستقبل تباہ کر لیتے ہیں اور ایک عبرتناک انجام سے دوچار ہوتے ہیں اسلام آباد پولیس اس بات پر کمیٹڈ ہے کہ وہ اسلام آباد سے منشیات کا خاتمہ کر کے اس کو ایک مارڈن سٹی بنائی ابھی تک اسلام آباد پولیس نے ایک ہزار ایک سو پچپن مقدمات درج کی ہیں جن میں بڑی مقدار میں منشیات برامت ہوئی مربوط نظام کے تحت ہم انٹیلیجنس گیترنگ کر رہے ہیں اور جو لوگ اس مضموم کاروبار کا حصہ ہیں اور اس سے ہماری نئی نسل کو تباہ کرنا چاہتے ہیں ان کے خلاف کسی روح ریایت کے بغیر سخت ترین کا روائی کی جائے گی اور اسلام آباد کو انشاءاللہ ہم منشیات کی دعنت سے پاک کریں گے منشیات کے استعمال کو پرکشش بنانے کے لیے نت نئی انداز اپنائے گئے ہیں جیسے کہ کوکین، ہیروین، ایکسچیسی، کرسٹل، ویڈ، چرس اور شیشہ ہیں نشے سے اپنے آپ کو دو رکھیں نشاوے چیزوں سے اپنے آپ کو دو رکھیں نشے کا استعمال آپ کو وقتی طور پر سرور تو دیتا ہے مگر ہمیشہ کے لیے آپ کو رسوہ کرتے ہیں نشے کے آدھی افراد نہ صرف اپنے گھروادوں کے لیے زلط توائز بنتے ہیں بلکہ اس معاشرے کے لیے بھی بہت ثابت ہوتے ہیں اسلام آباد پولیس ترجیحی بنیادوں پر نہ فقط منشیات کی لانت کے خاتمے کے لیے کوشہ ہے بلکہ عوامی آگاہی مہم کے ذریعے معاشرے میں منشیات کے خلاف شعور اجاگر کرنے میں بھی مصروف عمل ہے ایلیمنیشن آف ڈرگز is the top priority for the government of Pakistan پرائیمری سر امران خان صاحب کے ویجن کے مطابق اسلام آباد کو ہم ایک ڈرگز فری سٹی بنائیں گے انشاءاللہ میں یہاں پہ یہ ضرور ہائلائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ یہ پولیس اور حکمر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کے ناصور کو ختم کرے وہاں پہ پیرنٹس کا ٹیچرز کا اور برخصوص ہماری نئی نسل کا خود بھی بہت بڑا رول ہے میں پیرنٹس سے یہ ضرور ریکویش کرتا ہوں کہ جب ہم بچمن میں اپنے ماباب کے ساتھ جو ہمارے پروش ہوتی تھی ہمارے ماباب کو ہماری ہر چیز کا پتا ہوتا تھا آج شاید یہ جو ایک نیا کلچر آ گیا ہے پرائیویسی کا اور اس چیزوں سے بہت بڑا ایک امپیکٹ آ رہا ہے نئی جنریشن پہ کہ وہ اسکیپیزم کی طرف جا رہے ہیں ٹیچرز کا بہت بڑا رول ہے میں سمجھتا ہوں ٹیچر ایک رول موڈل ہے اور ٹیچرز اگر اپنی ذمہ داری پوری کریں نظر رکھیں اور پیرنٹس کے ساتھ ہم کا کلوز لزان ہو بچوں کے ساتھ کلوز لزان ہو تو بہت حد تک اسلامت سے چھڑکا رہا پایا جاتا ہے اور سب سے امپورٹنٹ جو سٹیکھولڈر ہے وہ ہمارے نئی نسل ہے because you are the people ladies and gentlemen who are going to play a major role in this country in the coming decades ستم بالائے ستم یہ کہ نشے کو تفریقہ ذریعہ سمجھتے ہوئے مزید افراد اس کا شکار ہو رہے ہیں ڈرگز کافی عرصے سے چاہے وہ heroin ہے چاہے وہ کرسٹل ہے چاہے وہ آئیس ہے چاہے وہ چرس ہے اس نے ہماری آنے والی نسلوں کو بہت متاثر کیا ہے اور جس کی وجہ سے آج ہر گھر میں تمام والدین پریشان ہیں اسی حوالے سے Honorable Prime Minister صاحب نے initiative لیا interior ministry کے انڈر اور خاص کر IG اسلاحباد کو یہ directives دی گئیں along with their team کہ آپ نے all out جانا ہے CCTV cameras تمام schools colleges universities میں خاص کر کینٹین میں وہاں پہ جو moment ہے وہ monitor کرنی ہے پھر crack ڈاؤن کرنا ہے تمام وہ لوگ جو involved ہیں concern تھانہ sho's entry points exit points نیا پاکستان میں کوئی compromise نہیں ہوگا exemplary measures لیے جا چکے ہیں یہ crack ڈاؤن کامیاب ہوگا اور zero tolerance ہے اور ان کو مثال بنا کریں گے انشاءاللہ پاکستان زندہ باد نشاء